موسیقی انگریزی میں کہتے ہیں یہ اپنے آپ میں سچا ہی ہے تو میں اس کے بارے میں اور کیا بحث کروں کیا وقالت کروں اچھی چیزیں ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے جب ہم لوگوں نے نور گرلز ہائی سکول کی کلپنا کی تصور کی تو کیسا سکول بنانے کا ہم لوگ کے آنکھوں میں خواب ہے میں اور میرے ٹیم اور مکیا جی ہم لوگ چاہتے تھے کہ یہ کوئی گاؤں والا پبلک سکول نہیں بنے جاں لوگ انگریزی آکے چھٹے کلاف میں بابا بابا بلیک شپ سب کو سکھاتے ہیں اور دو تین ہم لفظ انگریزی کے سکھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی شکشہ ہے ہمیں ویسا سکول نہیں چاہیے ہمیں سکول چاہیے جو ہماری جہاں کی زبان ہے اس میں ہم پڑھائیں گے یہ زبان ہے ہندی اور مردو تو ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہندی رہے گا اور ہمارا بورڈ دیہار بورڈ رہے گا کیوں ہم لوگوں نے دیکھا ہے جو بیہار بورڈ کا سلیبس ہے اگر معنی میں اس کی پڑھائی ہو حقیقت میں اگر اس کی پڑھائی ہو تو وہ سی بی ای سی بورڈ سے بلکل نیچے نہیں ہے اس لیے ہم لوگ کا سکول بیہار سٹیٹ بورڈ پہ چلے گا ہندی میڈیم پہ چلے گا اردو کی تعلیم کے لیے ساری سہولتیں رہیں گی اور اپنے بچیوں کو ہم لوگ انگریزی میں بھی ماہر کرنا چاہیے ہیں ہم اپنے ٹیچر کو صدیقی صاحب ایک ہی چیز کہتے ہیں کی بچے بچیوں کو بولنے کی شکتی ہونی چاہیے پاور اف ایکسپریشن ہنا چاہیے اور اس پاور اف ایکسپریشن کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی امتحان ہے ایک ہی پرکچھا ہے کہ جب ہماری بچیاں نووے کلاس میں آئے تو صبح اسملی میں تین اخبار پڑھ پائیں ہندی اخبار پڑھ پائیں اور اس کا انواد ہمیں سمجھا دیں کہ آج دیش میں کیا ہوا ہے جو بچیاں اردو پڑھ رہی ہیں وہ اردو اخبار پڑھ دیں اور ہمیں انواد کر کے سمجھا دیں کہ آج دیش میں کیا ہو رہا ہے اور دونوں بچیاں انگریزی اخبار پڑھیں اور انگریزی اخبار پڑھا کے ہمیں بتائیں کہ نہ صرف دیش میں کیا ہو رہا ہے پر سارے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ ہم نہیں چاہتے اگر اتنا بھی ہماری بچیاں سیٹھ لیں کہ نووے کلاس میں کھڑے ہو کے کسی زبان میں اپنی سوچ آگے بڑھا سکے اپنی بات آگے بڑھا سکے بحث کر سکے اپنی مانگیں آگے رکھ سکے منتری کے سامنے کہہ سکیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہم سمجھیں گے کہ ہم لوگ کی امید آپ کی شکشہ پوری ہو گئی دوسری دوسرا جو مددہ ہے کہ کس ٹائپ کا سکول ہے کس کسین کا سکول ہے یہاں کسی دھرم وشیش یا جاتی وشیش کے لیے یہاں پابندی نہیں ہے یہاں اس سکول کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے نہ کوئی دھرم کی بادہ ہے نہ کوئی جاتی کی بادہ ہے ہمارے یہاں پیس بہت کم لگتا ہے جونیر کلاس میں سو روپے بچے دیتے ہیں جو غریب بچہ ہے کسی بھی دھرمتہ ہو کسی بھی جاتی کیا ہو بچی ہو وہ پڑھنا چاہے ہم اسے پڑھائیں گے تیسرا پوائنٹ تیسری بندو ہم لوگ یہ بھی سوچ ہے خواب ہے مہتو آکانشاہ ایک طرح سے کہیے ہماری ٹیم کی مہتو آکانشاہ ہے کیے جو نور گرر سکول ہم لوگ ستاپیت کر رہے ہیں سٹیبلش کر رہے ہیں الگ الگ پرکھنڈوں میں وہ ایک وکاس کا کیندر بنے ہیں اور ایک وکاس کو ہے ناری وکاس جو جنڈر الائنس کے ذریعے ہوا اس لئے جب نور صاحب اور ان کی تیم نے یہ پرستاؤ رکھا کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے آپ بھی ناری سکچہ میں کام کرنے ہیں ہم لوگ جنڈر الائنس کی بات کرتے ہیں کشوری ششکتی کرن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں بات بہت پسند ہوئے کیونکہ سکول کو ایک مرکز ایک کیندر بنانا کے وکاس کا کام کر سکتے ہیں جنڈر کا وکاس پر صرف جنڈر کے وکاس پر سمت نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ہماری امید ہے کہ اس سکول کو جنرل وکاس کے لیے آرثک وکاس کا بھی کیندر بنائے بے روزگاری سونگ روزگاری سیلف ایمپلائیمنٹ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے یہ بہت غریب شیطر ہے پاسمندہ شیطر ہے یہاں میں لوگوں میں آمدنی نئے آئے کے ذرائے ذریعے سادنگ کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ اسی کیمپس اسی سکول کے ذریعے لے کے یہ بات آگے پڑھانا چاہتے ہیں اس کا ادھارن ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جیسے لائف سٹاک چھیتر ہے جو مرگی پالن ہے دکھ چھیتر ہے فشری سیکٹر ہے یہ سب نئے آئے کے ذرائے ہیں اور ہم لوگ چاہیں کہ سکولوں کو اپنا ایک بیس بنا کے آس پاس کے گاؤں میں آس پاس کے علاقوں میں یہ ٹیولپمنٹ کا بھی ہم لوگ کام کر پائے ہیں ایک آخری بات میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جن کو پرسکار ملا بہت 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 آئی ہو مبارک بات ہو ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں کو چیلی کیا گیا پر جب یہ چین ٹرکیہ چل رہی تھی سیلیکشن ہو رہا تھا تو ہم نے جنڈر علائنسر اپنے ٹیم کو کہا مgas 一 chain سب سے آپ ہن کو دو ایسی مہ LU جو ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں جو آپ ہن گلی ڈاکٹر ہوں بگا پرخاند تھی وضح وضح موضع موضع ہم نے کنڈیشن رکھا کہ ہمارے سماج میں ہمارے سرکار میں پولیس ایک شکتی کی فورس ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں پولیس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے پاس شکتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیڈی پولیس آفیسر کا چینک کرتے ہیں جو سب انسپیکٹر ہو یا ڈی ایس پی ہو اس کو ہم پروسکار دینا چاہتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے یہ کی بات ہے اور اس لیے یہ شکشہ اور کتنی ضرورت ہے اسی سے پتا چلتا ہے ہمیں ایک پولیس آفیسر نہیں ملی بغاق چیتر میں جس کو ہم یہ پروسکار دے پاس اگر آج بھی ہم کو کوئی بتا دے کہ امک تھانے میں ایک سب انسپیکٹر ہے مہیلا یا کسی پرائمری ہیل سینٹر میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے تو ہم اس کو جا کے پروسکار دے دیں کوئی نہیں ملا ہمیں ایک سنا لیڈی ڈاکٹر آئی تھی کچھ دن پہلے پرائمری ایڈ سینٹر بغا میں تو ہم لوگ کو بہت خوشی ہوئی کہ ان کو دیا جائے پرائز پتا چلا وہ آئیں جوائن کر کے چلی گئیں اس کے بعد سے کبھی نہیں آئے تو مطلب کہنے کا کہ ابھی دلی بہت دور ہے پڑھائی کے مانگے ابھی یہاں بہت شکشہ کی بہت کمی ہے اگر ہم ہماری بچیاں اگر ڈاکٹر نہیں بن رہی ہیں ہماری بچیاں اگر پولیس آدھکاری نہیں بن رہی ہیں اگر پرانچ کے دوسری بڑے آلالا افسر کے عودوں پہ نہیں جا رہی ہیں تو شکشہ کا کیا مانے ہوا تو ہم چاہیں گے کہ ایسی شکشہ ملے ان بچیوں کو کہ ان عودوں پہ بھی جا کے بیٹھیں انہی کچھ باتوں سے میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں اب سب سے پہلے میں عبدالباری صدیقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دور سے آئے اور یہاں آپ نے وقت دیا اور ہم لوگ کے ساتھ رہے پھل کا معاملہ تو بہت لوگوں نے کہہ دیا شائر بھی تھے اجدائک بھی تھے اور آپ کا نام بھی اب آگیا پھل پہ اب اس کے آگے میں پھل کے بارے میں کیا کہوں گا پر یہ جانتا ہوں کہ جیٹنگ اتم ہونے کے بعد سمسات صاحب ہمیں پکھڑتے اور کہتے ہیں آپ نے پھل کے بارے میں نہیں کہا اس لئے میں پھل کا ذکر اپنے سے بھی کر دیتا ہوں بہت بہت شکریہ دھنے بات encounter amb stealing موسیقا موسیقا تو موسیقا موسیقا موسیقا